بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر بچو ہم جمعود یعنی انرشا کے بارے میں اس کے علاوہ ٹھوس مائے ہوا گیس اور اس کے دباؤ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر بچو آخر میں ارشمیڈیس کے اصول کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے چلیہ آئیے اس پیزیٹیشن کے ذریعے اس کی معلومات ہم لیتے ہیں یہاں پر ہلکا سا یادہ کریں بچو ہم مطالقہ غیر مطالقہ قوتوں کے بارے میں ہم نے یہاں پر بات کی تھی اس کے بعد میں یہاں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے متوازن اور غیر متوازن قوتوں کے بارے میں بھی اس طرح سے آپ کو معلومات دینے کی اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی اس کے علاوہ ہم نے جہاں تو یہاں پر جمود کے بارے میں بات کی تھی یہاں تک ہم پچھلے ہفتے پہنچے تھے چیک ہے یاد ہوگا آپ کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوت کی وجہ سے شیئے کی حالت بدلتی ہے اگر قوت نہ لگائے جا تو کسی حصے کی مطارق ذرات اسی حالت میں قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر اس سیب کو دھکا دینے کے بعد اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں یا اس گاڑی کے رک جانے پر مسلسل چلنے والی گاڑی ہے ایک جگہ جب رکتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں یعنی زراف کی جو گردن ہے وہ کس طرح سے آگے کی طرف دھکے لی جاتی ہے اس کا مشاہدہ آپ یہاں پر کر پا رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں تو مطارق شیع کی اپنی حالت حرکت کو قائم رکھنے کی کوشش کو اس کا جمود کہتے ہیں اسی لیے جب تک کوئی بیرونی قوت عمل نہ کرے ساکن جسم ساکن ہی رہتا ہے اور مطارق جسم مطارق حالت میں ہی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی مثال ہمارے پاس چل دیوی گاڑی میں اکثر جب بریک لگتا ہے تو ہم کس طرح سے آگی کی جانب جھک جاتے ہیں آگی کی جانب جو ہے تو ہم ہمارا سر ٹکرا جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھیں اگر آپ میں جو ہے تو ٹرین میں آپ اکثر جب اسٹریشن آتا ہے تو کس طرح سے اپنے آپ کے اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو پکڑے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جب اسٹریشن آتا ہے تو ڈرائیور جائے تو موٹرمنٹ جائے تو ٹرین کو بریک لگاتا ہے تو ہمیں ہم آگے کی طرف ڈھکے لے جاتے ہیں تو یہ اس کی ایک مثال ہے نرشیا کی ٹھیک ہے اب یہاں پر جائے تو بچوں ہم بات کریں گے ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں انرشیا کے بارے میں اسے اگر ہمیں تمجھنا ہے تو چھوٹا سا ایکسپریمنٹ ہم کر سکتے ہیں آپ سکھا رکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گلاس پر جائے تو ایک پتھا یا ایک جسے ہم تاش کا پتہ کہتے ہیں وہ رکھا ہوا اس کے اگر اوپر آپ کوئن رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اور اسے اگر آپ اس ٹائکر کی طرح اگر اس پتے کو مارتے ہیں تو آپ کا جو سکھا ہے وہ باہر نہیں گرے گا بلکہ سیدھا ڈائریک جا کر کہاں گرتا ہے اس گلاس میں گرتا ہے جیسے آپ یہاں پر بال کی مثال دیکھ رہے ہیں ایک بال کو ایک مقصود فاصلے تک یہاں پر رکھا گیا ہے اور اس کے بعد پٹھے کو جائے تو زو سے ایک پشپ دیا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بال وہیں کہ وہیں گر رہا ہے ٹھیک ہے بال ادھر ادھر کہیں جا کر گر نہیں رہا ہے بلکہ اسی گلاس میں جا کر بال گر رہا ہے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سکرین پر بھی آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ جب پتے کو مارا گیا ایک دھکا دیا گیا ایک اسے جب اس ٹائکر کو جیسے ہم مارتے ہیں اس تیزی کے ساتھ اگر اسے مارا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ جو سگریٹ تھا وہ ڈائریک اور سگریٹ سے نیچے لگا ہوا وہ جو سگریٹ کے اوپر رکھا وہ جو سکہ تھا وہ برابر آپ دیکھیں ان کے نیچے جا کر گرا ہے آپ اس کی مثالیاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک ایک ایکسپریمنٹ ہے بچوں آپ کی کتاب میں بھی دیا گیا ہے ضرور سے آپ کر کے دیکھیں آسان ہے کچھ آپ کو اسے اس کے لئے کوئی خرش نہیں کرنا ہے ایک پٹھا اگر آپ رکھیں گے تو اسے کر کے آپ آسانی سے دیکھ پائیں گے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جمود کی قسموں کے بارے بات کر رہے ہیں حالت سکونی کا جمود ہے حرکت کا جمود ہے اور سمت کا جمود ہے ٹھیک ہے تو اس کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے چلتا ہوا پنکھا ہے گاڑی جو رکتی ہے اس کے ایک مثال ہے ہمارے سامنے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر جہے تو یہاں پر حالت سکونی کے بارے میں بات کریں تو اشیاء اپنی جس خصوصیت کی وجہ سے اپنی حالت سکونی میں تبدیل تبدیلی پیدا نہیں کہہ سکتی اسے ان کی حالت سکونی کا جمود کہتے ہیں مثلا بس کے اچانک چلنے پر مسافر پیچھے کی جانب ڈھکے لے جاتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں اب جب چل رہی ہے بس اس وقت ہم پیچھے ڈھکے لے جا رہے ہیں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو پیچھے کی جانب ڈھکے لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب حرکت کا جمود دیکھیں گے شیئے کی اپنی خصوصیت کی وجہ سے اسے حالت حرکت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اسے حالت اسے حرکت کا جمود کہتے ہیں مثلا گھومنے والا پنکھا جو بجلے کا پنکھا گھوم رہا ہے اسے دیکھتے ہیں جب بد کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ کافی دیر تک چلتے رہتا ہے ہے نا اس کا بھی آپ کے پاس مشاہدہ ضرور سے ہے اس کے بعد میں سمت کا جمود دیکھیں تو شیئے کی اپنی فطری خصوصیت کی وجہ سے وہ اپنی حرکت کی سمت بدل نہیں سکتی اس کو سمت کا جمود کہتے ہیں مثلا اگر سواری خطے مستقی میں سفر کرتے ہیں وہ اچانک موڑ لے تو مسافر مخالف سمت پھیکے جاتے ہیں جیسے یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ مثال جو پہلی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ایک مثال ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو حالت سکونی کا جمود یعنی کہ جب ہم بس شروع ہوتی ہے تو ہم پیچھے کی جانب دھکے لے جا رہے ہیں اور جب گاڑی چل رہی ہے اور اچانک بریک لگ رہا ہے تو ہم جو ہے تو آگے کی جانب جھک رہے ہیں یا آگے کی جانب جو ہے تو دھکے لے جا رہے ہیں پھیکے جا رہے ہیں تو یہ سمت کا جو ہے تو تیسرا کانون ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جو جمود کا تیسرا کانون ہے اس سے ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے تو انرشیا کی جو تری پوزیشن سے وہ ہمیں یاد رکھنا ہے حالت سکونی کا جمود حرکت کا جمود اور سمت کا جمود ٹھیک ہے یاد رکھئے اسے اب بچھو اس کے بعد ہم یہاں پر پریشر کے بارے میں بات کریں گے دباؤ کے بارے میں بات کریں گے تو دباؤ میں ہم یہاں پر سب سے پہلے جو ایکسپریمنٹس ہے وہ ایکسپریمنٹس کے ویڈیوز ہیں کچھ وہ ہم آپ کو یہاں پر بتانا چاہیں گے کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے نہیں ملتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ جائے تو پہلے ان ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ آپ کا جو کانسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر ہم یہ ویڈیو سب سے پہلے ہم پریشر کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 کی مثال آپ کے سامنے موجود ہیں اس کے بعد بچوں ہم یہاں پر مزید چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس اس لئے ہم تھوڑا کوئی کلی یہاں پر چل رہے ہیں تو یہاں پر ہم جا ہے تو ایک کسی کی جو ایکسپریمنٹ ہمارے پاس دیا ہوا ہے دباؤ کے لئے اس کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں ایسے دیکھ سکتے ہیں آپ کیل کے نوکلے سرے سے کیل لکڑی میں بہ آسانی دھستی ہیں اس لئے آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ کیل کے سپار سرے پر قوت لگانے سے کیل تختے میں ٹھوکنا آسان ہو جاتا ہے ہے نا اس طرح سے آپ اکثر سے کھیلتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اچھی طرح سے یہ مثال جا ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگی ہے نا کھیلہ ٹھوکتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے یا آپ نے خود بھی ٹھوکا ہوگا بارہ تو یہ مثال ہے آپ کے سامنے ضرور سے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ تیز دھار والی چھوری سے سبزی کاٹنا آسان ہوتا ہے جبکہ ایسے کاموں کے لئے کند چھوری ناکارہ ایکائی رگبے کی کند چھوری ناکارہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوری جب تیز ہوتی ہے تو کافی آسانی سے کام ہوتے ہیں اکثر ہم جب اپنے گھر میں اسے تیز کرنے کے بھی اکثر جو ہے تو میں اس طرح سے چیزیں رکھتے ہیں جس پر اسے تیز کیا جا سکے اس کی دھار کو بنایا جائے رکھ سے اس کے لئے اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے کائی رکبے کی سطح پر اموداً عمل کرنے والی قوت کو پریشر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بچو ایک مثال ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں رائٹ اینڈ سائیڈ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلون ہے اور ایک بلون کو جو ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک بلاسٹک کی بوتل میں ایک اسٹراؤ لگائی گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ پانی کس طرح سے باہر آ رہا ہے نا تو کیوں آ رہا ہے یہ پانی باہر تو اس کا آپ کو ضرور سے سراغ لگانا ہے ٹھیک ہے ضرور سے لگائیں اس کا سراغ آپ کو لگانا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے ٹھوس کے دباؤ کے بارے میں ٹھیک ہے تو دباؤ کی جو ایک آئی ہے بچوں اسے ہمیں یہاں پر سمجھ لینا ہے کہ دباؤ برابر قوت بٹے ستے کا رگبہ جس پر قوت عمل کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے ایک آئی دباؤ کے ایک آئی یونٹ آف پریشر ایسائی نظام میں قوت کے ایک آئی نیوٹن این ہے رگبے کے ایک آئی ایم سکوائر یا مربع میٹر ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے اس سے آپ کو ٹھیک ہے یہ سب یاد کرنا ہے آپ کو رگبہ بڑھنے پر جس قوت کے لگانے پر دباؤ کم ہوتا ہے رگبہ کم ہونے پر اسی قوت سے لگایا گیا دباؤ بڑھتا ہے ٹھیک ہے ایک مثال ہمارے پاس میں یہاں پر موجود ہے کہ اوٹ کے پیر کے تلوے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے اوٹ کا وزن زیادہ رگبے پر پڑھتا ہے اور ریت پر پڑھنے والا دباؤ کم ہوتا ہے اس لئے اوٹ کے پیر ریت پر نہیں دستے ہیں ٹھیک ہے ریت پر چلنا اس کے لئے آسان ہوتا ہے یہ بات ہمیں یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر ہر جگہ جہے تو دیکھ سکتے ہیں بچوں کی سائنس جہے تو قدرت کی کتنے قریب ہے یہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قدرت کو سمجھنے کے لئے ہمیں سائنس کا سمجھنا کتنا ضروری ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد بچوں ہم یہاں پر بات کریں گے ماعے کے بارے میں کہ ماعے کا دباؤ جو pressure of liquid ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے تو ہم دیکھیں کہ ایک ہی سطح پر مائے کا دباؤ مساوی ہوتا ہے اسی طرح مائے کی گہرائی کے ساتھ دباؤ بڑھتا ہے ٹھیک ہے اس کی مثال آپ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں بچو یہ کر کے آپ ایکسپریمنٹ دیکھ سکتے ہیں چلی اسی سے منصالی کی ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی میرے موسیقی 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 مانکل ملکی انسپل سکول بچے بتائیں آپ نے کیا دیکھا یہاں پر کیا سمجھ میں آرہا ہے آپ کو مانکل ملکی انسپل سکول اس سرگرمی سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کوشش کریں بچوں کتاب سے منسلک ہے کتاب میں بھی ہمارے سرگرمی دی گئی ہے اگر آپ صفحہ نمبر سترہ اٹھارہ دیکھ رہے ہیں تو اس پر یہ سرگرمی دی گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے ہمیں صرف اتنا بتائیں آپ اپنے جنلوں میں آپ نے جو سکرین پر دیکھا ہے صرف اتنا ہی بیان کریں آپ چلیے بولیے ٹھیک ہے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں بچوں کہ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پانی کم ہو رہا ہے نا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کی بینڈر پیٹیڈ سکول بچو مائک آن کیجئے اپنا بینڈر پیٹیڈ سکول بینڈر پیٹیڈ سکول بچو ٹرائے کریں مائک آن کریں اپنا تو اس سرگرمی میں ہم نے دیکھا بچوں کی پانی پوری بوتل میں بھرا ہوا ہے اور یہاں پر آپ نے مسلسل دیکھا کہ جو سراخ ہے اس میں کل جو ہے تو جو سراخ ہے یہاں پر اگر آپ گھور کریں دیکھیں تو ایک دو تین چار اور یہ پانچ سراخ اس میں کیے گئے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ تیز پانی جو آ رہا ہے وہ کن سراخوں میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اور سب سے کم جو ہے تو پانی کا جو پریشر ہے وہ کن سراخوں میں ہیں ٹھیک ہے اور جیسے جیسے پانی کا لیول آپ دیکھیں گے کہ کم ہو رہا ہے تو جو پانی کا فورس ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ لگاتار جو ہے تو کم ہوتا گیا ہے نا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اس طرح سے مشاہدہ کیا ہے کہ پانی کا جو فورس ہے وہ بھی کم ہوتا گیا ہے ہے نا ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ ایک ہی سطح پر مائے کا دباؤ مساوی ہوتا ہے اسی طرح مائے کی گہرائی کے ساتھ جو ہے تو دباؤ بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیچے کا جو پانی ہے اس میں فورس برقرار ہے لیکن اوپر جیسے جیسے پانی کم ہوا ہے تو پریشر اس کا کم ہوا ہے فورس اس کا کم ہوا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے آپ کو یہ سرگرمی چلی اس کے بعد ہم کوئی کلے ہمارے پاس وقت کم ہے ایک اور ایک سرگرمی آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی ائر پریشر سے تعلق رہنے والی سرگرمی ضرور سے دیکھیں اسے بھی اور جیسے کم ہے واقع جیسے پانی، آپ کا کیñourf پانی کم جیسے پانی کم کیا ایک جیسے کم جیسے وائد جیسے پانی کلا جیسے پانی کم کیمک مریم کیمک مریم willing to watch and let it match and put it in the job you don't get it and quickly ہم آئے کے لدے تنمیران ایسا ہم آئے اس کے لئے جسلا نمیران سلسل کردا ہوا کے دباؤ میں بکائے پچھتے ہیں اور اسے بلون میں میں روم پہتے ہیں پہنچا ہے جیمان، ایسا ہوا ہوا کے دباؤں میں ہے تو پڑھتے ہیں پہنچا نہیں ہے یہ ٹھیکی ہے کہ ہے کہ شب ہوا کے دوبارے مالک سے دا دیکھیں اس کے بعد ہم یہاں پر ایک ارشمیدس سے اصول پر مبنی جو ہے تو ایک ویڈیو آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول ارشمیدس ہم جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں پانی کی سطح پر تیرتی ہیں کچھ کم تیرتی ہیں اور کچھ ڈوب جاتی ہیں آئیے پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے گوبارے کا مشاہدہ کریں گوبارے کے نیچے سے کوئی اوپر کی طرف قوت لگ رہی ہے جس کی بنا پر یہ تیرتا ہے اگر اوپر سے ہم اس کو دبا کر نیچے رکھیں تو اوپر والی قوت ہٹانے سے یہ جھٹ سے اوپر آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز نیچے سے اوپر اُبھارنے پر مجبور کر رہی ہے یہ ہماری اوپر سے نیچے لگائی گئی قوت ہے اور نیچے سے بھی اوپر کی طرف ایک قوت لگ رہی ہے اگر اوپر والی ہٹا دی جائے تو یہ نیچے کی قوت کے زیر اثر اوپر آ جائے گا اس قوت کو اچھال کی قوت کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کیل پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن ایک بہت بڑا بیری جہاز پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیل چونکہ ٹھوس ہوتا ہے اس کی کسافت پانی سے زیادہ ہے اور جب یہ نیچے کی طرف ہارا ہوتا ہے تو کیل کے وزن سے نیچے پانی کم آتا ہے اچھال کم بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈوب جاتا ہے اور بہری جہاز چونکہ کھوکھلا ہوتا ہے اور اس کے نیچے پانی بہری جہاز کے وزن سے زیادہ آ جاتا ہے اچھال زیادہ بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے یہ اچھال کی قوت کس کے برابر ہوتی ہے یہ والیم وی حجم وی کے برابر ہوتی ہے کسافت رو کے برابر ہوتی ہے اور ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کشش زمین کے تحت اسرا جی کے برابر ہوتی ہے یعنی اچھال برابر ہو گئی وی رو جی یہ تجربات نے ثابت کیا یہ ایک بہری جہاز اس پر اچھال کی قوت کتنی لگے گی ویٹ آف وارٹر ایک ڈسپلیسز یہ نیچے ڈوبتے ہوئے جتنا پانی ہٹا دے گا اتنی ہی نیچے سے اوپر اچھال کی قوت ہوگی یہ ارشمیدس نے یہ قانون جو یونانی سائنس دان تھا یہ قانون دریافت کیا اس کے مطابق جب کسی جسم کو مایا میں ڈبویا جاتا ہے تو اس کے ظاہری وزن میں کمی اس کی قوتیں اچھال کے برابر ہو جاتی ہے یعنی وزن ڈبونے سے کم ہو جاتا ہے اور یہ قوت جسم کے نیچے سے ہٹائے گئے پانی کے وزن کے برابر ہوتی ہے جو بھی جسم پانی میں ڈوبتا ہے اچھال کی قوت ڈوبنے سے ہٹائے گئے وزن کے برابر ہو جاتی ہے آجے کنڈی سے مچھلی پکڑتے ہیں مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے تو ہلکی محسوس ہوتی ہے پانی کے باہر آتی ہے تو بھاری محسوس ہوتی ہے مچھلی پکڑنے والے کو یہ دیکھئے سپرنگ بیلنس لگائی ہے سپرنگی طرح دو جب پانی میں تھی تو چار کلو وزن اس کا جب اوپر آئی تو پانچ کلو گرام ہو گیا اس کا تول اور ایک کلو گرام کا فرق آیا یہ کلو گرام ہزار میلی لیٹر کے برابر ہو گیا تو جو پانی میں تھی ایک کلو گرام وزن کام تھا یعنی اچھال کے برابر ہوگا یہ وزن پانچ کلو گرام منفی چار کلو گرام برابر ایک کلو گرام اور ایک کلو گرام برابر ہوتا ہے ہزار میلی لیٹر آف واتر پانی کے ہزار میلی لیٹر کے یعنی ایک کلو گرام پانی اوپر اچھال لگائے گا جس کی وجہ سے مچھلی اوپر ایک کلو گرام وزن اس کا اوپر جا کر بڑھ جائے گا اور پانی میں کم ہوگا وہ جو پانی میں وزن کی کمی تھی وہ اچھال کی قوت کے برابر ہوگی اس بنیاد پر بہت سے آلات ایجاد ہوئے جیسے آب پیما پانی کی پیمیش کرتا ہے یہ دودھ پیما دودھ کی پیمیش کرتا ہے اور بھی بہت سے آلات اس بنیاد پر بچوں امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں ہم نے جو کچھ بھی معلومات آپ کو دی ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا حاصل بے آپ کے سامنے جو ہم نے سرگرمیاں رکھی ہیں آپ نے دیکھا کتنی ویسٹیج مٹیریل سے بنی ہوئی سرگرمیاں تھی ساری سرگرمیاں آپ آسانی سے اپنی کلاس روم میں کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں بچوں کہ آج یا کل کا جو پریڈا رہے گا آپ کا ضرور سے جو آج ہم نے آپ کو یہاں پر سرگرمیاں بتائی ہیں آپ ضرور سے ساری سرگرمیاں اپنی کلاس میں کرنے کی کوشش کریں گے تیچر سے بھی امید ہے کہ آپ ضرور سے بچوں سے جو کچھ بھی آپ نے یہاں پر مٹیریل دیکھا ہے سٹیج مٹیریل کے ذریعے ہم نے ساری سرگرمیاں آپ تک بتانے کی اور پہنچانے کی کوشش کی ہے ضرور سے بچیں نہیں اگر اتنی ساری سرگرمیاں ایک سے دو سرگرمیاں بھی اگر ممکن ہو اور آپ کر لیں تو ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا آج جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ اصول ہو گیا تو امید کرتے ہیں بچوں کہ آج کے سیشن میں جو کچھ معلومات دی گئی ہے اسے آپ نے ضرور سے پسند کیا ہوگا اور اپنے ذہن میں محفوظ کیا ہوگا تو مزید اور اس طرح کی معلومات اور اس طرح کی ایکسپریمنٹس آپ یوٹیوب پر ضرور دیکھیں اور اپنے بڑوں کی موجودگی میں اپنے ٹیچر کی موجودگی میں اس طرح کی سرگرمیاں ضرور کرنے کی کوشش کریں چلے اسلام علیکم